جرمنٹن ہاسپیٹل اورٹوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایا اس میں اسد الدین اویسی صاحب کرشمائی طور پر بچ گئے ہیں اب یہ دو فیرنگ کرنے والے کوئی اور پارٹی کے نہیں بی جے پی پارٹی کے ہی ہیں جن کے نام ایک کا نام سچن ہے اور دوسرے کا نام شبم ہے اب آپ دیکھئے ان کے تصاویر بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ ان کے تصاویر ہیں آخر اس حملے کے پیچھے کون ہے وہ حالانکہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یو پی پولیس حملہ ور تو پکڑے گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی معلومات نہیں کیے گئے آخر یو پی پولیس اتنی لا پرواہ ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر غنڈا راج کیسے چل رہا ہے اکلیش یادو سونیا گانڈی راہل گانڈی یہ بھی ایم پی ہیں اسد الدین آویسی صاحب بھی ایک ایم پی ہیں حالانکہ سیاست بات کی بات ہے لیکن جب حملہ ہوتا ہے تو ان کا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی بیان دے نہ ہی اکلیش یادو بیان دیے ہیں ابھی تک نہ ہی سونیا گانڈی کوئی بیان دیے ہیں نہ ہی راہل گانڈی کوئی بیان دیے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ایک مسلم خائد جو یوپی میں سو سٹوں پر الیکشن لڑتا ہے اور بی جے پی کو یہ حضم نہیں ہو رہا ہے یا پھر اکلیش یادو یا پھر کانگریس کو یہ حضم نہیں ہو رہا ہے اس وجہ سے کسی نے بھی کوئی بیان نہیں دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر اس کے پیچھے کون کون ہے اور کون سے پردے اس حملے پر سے اٹھیں گے یہ باقی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ مانیہ سانسد مانیہ سانسد مانیہ سانسد مانیہ سانسد مانیہ سانسد ہی پولس نے پرک کاروائی کیا تتھا اس میں دو جگتی شبھم اور سچین گرفتار کیے گئے ہیں تتھا ان کے پاس سے دونوں کے پاس سے ایک ایک اعوید دسلہ موسیقی 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 خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی پسند آئے تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے